یا قائمِ آلِ محمد ادرکنی یا قائمِ آلِ محمد آرکنی بسم اللہ یا قائمِ آلِ محمد اللہ جل بہکِ سیدت النسائل آلمین اللہم سلیلہ محمد و آلِ محمد و عجل فرج آلمین ربینی مغلومی کنکہ سے سیدہ نرہی تبیل ماشاءاللہ کافی درات تشیف فرماؤ میرے بانے جنہیں بندہ مالک دے ذکر سے سکیدہ نہ لارے عقیدہ دی پرورش دی بہترین جگہ مجلسِ حسین ہے اگر مجلس بھی بندہ نو عقیدہ نہ مل سکے میرے نیخیال ہو کسے بھی عقیدہ نہ رکھ کے کسے معصوم دے حرم تے سجدہ کر سکے گا جس پردے بے وجود اللہ ہے اسے پردے ہی توڑا تو میرا امام بھی ہے اس پورے پنداز سے دو بندے نے عواض ہے یہ توڑے دو بہت سے جملہ پڑا اگر زبان دی نعمت دا شکریہ دا کرنا ہے کہ خالد دینا میں چاہو کہ بچہ اللہ توڑے میرے ترازی ہو گئے نعرہ تکبیر شکریہ نعرہ رسالت اس پیکر نہیں چل رہے چلا جنے میں محبوب عوضہ سی دیو انہیں ساندھ دیتا ہے اگر سارے ایسی بے وسائی کر دیں جیڑی شہ بغیر محنت کی تے مل جائے عوضہ احساس نہیں ہونڈا بنایا اللہ نے اپنے واسطے سی دیو انہ ساندھ دیتا ہے چاہتے جی دعا کرنا جائے وہ کہتا ہے میں خود درود پڑھنا نہ انہیں مسلمانوں نے بلایا نہ کسے شیعہ نہ نہ کسے سنی نہیں انہیں کہے صرف ایمان والوں تو سیدھی پڑھو اگر اللہ ایمان والے نے بلا رہے ہے تو ایمان والے اپنے اپنے ثابت کرنا ستے زبان دی نعمت دینا بولو نعرہ رسالت کہ تسی چپ کرے مسلمان نہیں ہڑے ہاتھ بند کے تے کھڑے ہو تو نہ بھی لو رسول دا رسول دا نہ چاو گے تے علی دعا دیں گے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نہیں نہیں یہ عاشق سمجھے ہو گولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت سرکار دعالم دا فرمان حلالی حرامی دی پہچان حیدر یا علی امیر المومنین باچھا مالک تمام مومنین دا مالک دے ذکر جتنے قدم ترکی آئے ہو مالک ہر قدم تے توڑی مارفت سے زافت آتا ہوں بانیان دا پور خلوص صفح ماتم یقینین قبول ہے مالک نعدیزت توفیقاتی سے زافت آتا ہوں بس ذرہنو بیڑے عبادرہنو گھر جتے باچھا حسین دا ذکر شفائے کربلا دین نلین پاک دا صدقہ جو بیمارنے مالک سیتھی آبیت آتا ہوں جرے بزرگ تشیف فرمانے مالک انہ دس آیا سلامتا ہوں جنہیں ماتمینے مالک ہر انتحان سے کامیامی نہیں جتنیاں بیٹیاں پردیج نہیں مالک نے اندر نصید نہیں فرمائے مالک ہر بندنوں مارفت محمد والے محمد نصید نہیں دعاو دے واسطے مغرین جتنے در جتنی تڑپ ہوئے اتنی اچھی آمینہ کے مالک ہر محمد ایسے سال مارفت نال سارالہ دے حرم دا سجدہ نصید فرمائے مالک اسی وارث رکھنے بیوار سنطرہ جیرین اپنے مالک اپنے وارث اپنے باد سجدہ ظہور واسطے پڑے وجود جیتنی طاقت ہے سلوات محبت بری سارے حضار اجازت ہے اجازت ہے بڑی خوبصورت مجلس میرے تو پہلے بزرگاں پڑی مولاد مدہ خانہ نے میں ذاکر نہیں بند سکتا نہ ذاکر کہل مانا چونکہ میری اوقات نہیں یہ ذاکر بندی چونکہ حسین بادشد ذاکر خود اللہ ہے تو اسے میرے حال توجہ نہیں کر رہے اسی یہ تھے جتنے بھی پڑھنا لے آنے ہیں جتنے بھی پڑھنا لے آنے ہیں سید ہون امتی ہون کسے بھی فرقے نل کسے بھی مذہب نل تعلق رکھ دے ہوں جنہیں یہ تھے آکے نوکری دے رہے ہیں وہ تواڑی وجہ تو جدہ آ رہے ہیں اپنی دعا دی قدر کرے یہ تواڑی دعا ہوں دیئے تسی ملکے پورے ملک سے نوکری دینے بلکہ ایسی جگہ تاکہ جہاں آزان بھی نہیں وہاں بھی آ حسین ہے یہ بھی تواڑی وجہ ہے اگر تسی بول دے ہو تک کامران واسطہ نہیں بول دے میرے نبی تب تک بول دا ہی نہیں جب تک میں اللہ نہ چاہوا یعنی رحمت اللہ علمین جس وقت بول دے اللہ بولنا چاندہ ہے ترسول بول دے تسی قریب تو ماتمی سارے اپنے مردین میں بول رہے ہیں اتنے بندے بیٹھے ہو ایک بندہ بول لے میں راضی ہوں ہر بندہ توجہ نہ لگر میری گل سنے اگر گل سمجھ جاوے عقیدت نہ مل دی ہووے جس دین تسی ہو اس دین دو بچ ہووے پھر بولنا نہ ہووے تجمی چپ بیٹھے ہو سونے پہ لگ دے ہو اے دین حج چھے یا حج دین ہی چھے سر بھی کوئی بندہ بولا جی وہ کہہ رہا ہے حج دین چھے تھوڑا کچھ اور گل دے تھوڑا سر بھی لانا تائید دے بچ اے نماز دین ہی چھے دین نماز ہی چھے شکریہ اے زکاة دین ہی چھے دین زکاة ہی چھے تھوڑی خموشی دی قسم جا گیا کہنا لا الہ لی اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا فاصل اے دین مکمل علی دی بلایت کے گیا جی دے بچ ساری چیزہ نے ایک معافی ہو رہا مانگا گا کسی تا دل دخدا ہوئے تو سواری دخ ہے میں صرف علی والے ہستے پڑھنا جی دے واسطے علی لازمی ہے میں صرف ہوتے واسطے پڑھنا جی دے علی نے سوچ دیا میں وہ دن اللہ حتمی نہیں ملاندہ چونکہ بار بار میں غسلے میت نہیں کر سکتا بندہ وہ بولے جی دے علی ہے باقی چھٹی باقی انہوں نے تعلق ہی نہیں جی باچہ خوبصورت گل فرما گئے جنہیں نسبت دیست نہیں کر دا اور شیعہ نہیں معاف کر دینا میں نے بلاؤ ہمیں نہ بلاؤ رزق میرے مالک دین نلائندہ صدقہ موت بھی اتھو آن دی تو رزق بھی اتھو ہی آن دا امیر المہن نے موت تمہاری سب سے بڑی حفاظت کرتی ہے جیدہ وقت جنہ لکھیا انہیں اسے ٹیم بھی مرنا ہے موت بسترتے بھی آج نہیں ہے منجید اتھو ہی آج نہیں ہے منجید دھلے بھی آج نہیں ہے جیدہ نہیں پہ بول دے سرچانہ حق تے جیدہ نہیں بول دا وہ بھی مرے ہی ہویا ہے وجود رکھ کے مرے ہویا ہے اس پر جیدہ کوئی فائدہ نہیں دنیا تھے اے حد جوڑ کے آخری بھرے تک بندے تقابل کردنے نماز دا علی دنال سرچانہ اتنی دوروں ساری مجالج چھوڑ کے توڑی زیارت آستے آنا کہ توڑے کوئی دعا لما ہوتے توڑے آستے علی پڑھنا نا علی سننا لے بولنا باقی چھپ رہنا نماز دا تقابل کردنے علی دنال علی دنال ترازو ایسی شہب ہے جنہ ایسی بندہ آرے شہب برابر کر کے دیکھ سکتا ہے تجھ جنہوں مندے عوضی قسم چاہنا سرچ قرآن رکھنا ایک پاس نماز رکھنا ایک پاس علی رکھنا جس میں بھی تو لوگے نماز کابی دی محتاج نظرائے گی کابا علی دن محتاج نظرائے گی علی والے علی والے مہد دیکھو باقی خیر نسبت دی عزت ہے قرآن اللہ کا کلام ہے مسجد اللہ کا گھر ہے آپ نہ داد دیں لیکن دیکھیں ایسے خوش ہو کے دیکھیں کسے نبی دن آل ہو پھر بھی گرنٹی نہیں ہے اللہ دن آمی لے جاؤ پھر بھی گرنٹی نہیں ہے اللہ نے اس پوری کائنات سوائے علی دے کے سنو بھیجیے نہیں جدا ایک واری نال ہو شجرہ نہیں دسنا پہنگا بندے جان دنے حلالی رسول نے کیا ہے حلالی حرامی دی پہ جان علی دن آل میں تو نہیں آکے بولو اللہ حمد صلی اللہ میں ہر سیدی عزت کرنا جیدی نسبت حسین نہ لوگے میں سید بھی اسنو مننا جیدی واس تیری واجب ہوگے جیدی واجب پہ کوئی سید ہے اس لیے نو چھڑ دیو جنابے نو علیہ السلام دا پتر پانی چڑ دا گیا انہوں نے بلائے آجا اے آجا انہوں نے کپڑے چاہا کہا نہیں میں امید نال ہی جانا ہے یعنی گل معلوم ہوئی کئی بیٹے اپنی مام کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے گل قبول کر سکتے بولنا مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد پاسے مو کر کے نماز کیوں ہی پڑھ دے یہ حران ہو کہ بیکھ رہے ہو اگر میں غلط غلط کہہ رہے ہیں تو انہوں نے کوئی تھلے اتر پہ چل جائے تھے مسجد اللہ کا ہے جی پچھلے مسجد اللہ پاسے مو کر کے نماز پڑھو کیوں نہیں پڑھ دے میں نے بزرگ کہہ رہے نے کہی کشری دیواز آئی کامران اکل نہیں آتا اکل کے ناخن لو مسجد میں بھی جا کے سمت کعبے کی ڈھونڈنی پڑتی ہے ایتھو میں کسی تے گھار میں مہان چلا جاونا چلو بھائی جان نے کو جاونا مسلح بھی شاونا تو میں پہلے ادھر دیکھاں گا پہلے دیکھاں گا بھائی جان کعبہ گڑے پاسے ایک اینگی جی اس پاس سے ہے جنہوں کعبے دی سمت پوچھنی پہندی ہے نا اوہ علی تے فتوے دے رہے ہیں جنہوں کعبے دی سمت پوچھنی پہندی ہے وہاں میں جتنا مردی بڑا عالم ہے اوہ جاگین مجھے دیکھو ساؤنڈ ایسی جلتا تھا جنہوں مردی بڑا عالم ہے جنہوں مردی سید گدی علاوی ہے انہوں ہی نماز پڑھنا سے سمت کعبے دی پوچھنی پہندی ہے فتوہ اوہ دے رہے ہیں جنہوں سمت پوچھنی پہندی ہے فتوہ اوہ سے دے رہے ہیں اگر اوہ کعبے چنا آندا پتہ نہیں اے مو سیال کٹالے پاسے کر کے پڑھ دا جنہوں پیچھلے چپو توڑنے ہوئے گل کریے رسول نے فرمایا ہے کہ دین مکمل علی تے ہویا ہنجھ نے رسول دی گل جھوٹ لائے انہوں نے سلام کرنا چاہیے تھا ملنا چاہیے تھا دکھ لگے گا اس بندے تھے ہاتھ جوڑ کے انہیں سمجھنا کہ مافی مانگ رہے ہیں تڑکل تو انہوں نے بچانہ آزتے کہہ رہے ہیں میں صرف شیعہ آزتے پڑھنا ہوں اے ہاتھ جوڑ کے انہوں نے بچانہ چاہ رہے ہیں اس ہاتھ جوڑے چے تانوں ہاتھ جوڑے نظر آئے گا جہاں ستے لی بھاجیب ہے یہ بھی نظر آنگے میرے چاچو بزرگ نظر آنگے یہ مات بھی نظر آنگے اینجھ کر کے مالک تڑی سنہیں دافہ کرے تڑی ریزک سنہیں دافہ کرے اولاد دی خوشیاں بکھو بابا چی چس بندے تھا آلی شون کے چہرہ کھلے نہیں سمجھ جانا کون ہے نالے علی دے لڑنا چھت دے لڑنا چھت دے یا بسم اللہ پڑنا چھت دے یوں توڑی ہاتھ سنگل کریے اور جیرے گرمی ہاتھ بند نہیں کھڑے ہو تو بول نہیں سکرے میں نے ننجھ کر کے کوئی روٹی کھا کے وہ خوابے خیرات منگنی سکھو توڑی باہی دلا کے رہے گے نہیں اس پاس سے دے جتے حجتہ کا قیدت ہے میں ممبر تے کہہ رہے ہیں لائب بھی چل رہی دنیا دیکھ جائے گی ممبر تے کہہ رہے ہیں اتھے حجتہ قیدت ہے لیکن حجتہ بھی لائب چلنے نال مالک مجود نے مالکہ نے منہ لے گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جیرے لائب گھر مجلے سند ہے کوئی قیدت بن نہیں ہے اور نہ شیعہ سمجھنا نہ قیدت بن سمجھنا اور دنیا داری ہے دانے دار شیر کوڑے آستے پاڑے ہیں اس شیر تے لو میں فیصلہ نہیں کرنا فیصلہ تسی خود کرنا ہے بندہ اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں کیاں ہر بندہ جاندہ جیرے نہیں بھی بول رہے وہ بھی جاندہ فیصلہ توڑے جاتے کعبہ بھی تے اندروں لیے کعبہ بھی تے اندروں لیے ملو سجدہ کرنا سجدہ ملو سجدہ حیث ملو سجدہ ملو سجدہ ملو سجدہ جاندہ کیا بات ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی اے جرے بزرگ بیٹھ رہے ہیں میں فیس بک تے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا دو تے جرے اہل سنت میں انہوں نے دو حد چک کے سلام کر رہے ہیں سپیکر سے کہہ رہے ہیں لائیو چل رہے ہیں چار پانچ کیمرے نے موبائل نے دھیر بیٹھ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں میں اہل سنت جتنے نے انہوں نے سلام کرنا انہوں نے دی گلی میں نکھا گئی ہے انہوں نے کہا جنہاں پنچ تنہاں پیار نہیں انہوں نے کلمے تھے احتبار نہیں قربان جاؤں میں انہوں نے میں اپنی زندگی قربان کرنا ایسے بندیاں تھے جرے ممبر تھے آکے نہیں جرے ٹی ویاں تھے آکے نہیں لائیو سوشل میڈیا ہر جگہ تھے علی واسطے کھلوتے نہیں جرے سنت نبضی سمجھ کے علی نو واجب من رہنے جو اپنے اپنے شیعہ کہہ رہے ہیں تے واجب اللہ میں نہیں من رہا تے پتہ نہیں پھر ہو کی ہے رسول نے فرمایا علی زکر جب بولنا ہی بادتے بندے کر دیں کہ سیدھے ہو ڈھیر کرنے سنا ہوا ایک حکم جو میں نے وہ دی تمیل کر دیں صرف ایک تمیل کر دیں علی بن مسلہ بچھایا نہ کر علی بن مسلہ بچھایا نہ کر وضو کر کے لانت کمایا نہ کر علی بن مسلہ بچھایا نہ کر وضو کر کے لانت کمایا نہ کر علی بن مسلہ بچھایا نہ کر علی بن مسلہ بچھایا نہ کر علی بن مسلہ بچھایا نہ کر میں بابا جی کو مجلس چلتے چاہی نہیں پوچھا کیا آج گل بندے اپنے پیو بڑا جلدی بھدر رہنے پیو بدلنے دیں بڑی گلے پیو بدلنا بڑی مشکل گلوں دیجئے حالانکہ کائنات دی مشکل گلے پیو بدلنا تو بندے اینج بھدر رہنے دیں سب تو پہلے ملک بندے نے فرشتے نہیں ملک دو دنیاں لے اور سونے دیکھی ملک بندے نے پھر گھار چاہ علم ہوندہ ہے شادی شادی کے لب اندل ہارے بندہ عالم بیک کے شادی کہنے دا ساڑے گھر ہونے لگا ہے ساری دنیا سارے نے کہا دی شادی کیا لے اسی ہونے کہنے بھائی ایسی صحیحیت نہیں ایسی صحیحیت نہیں ایسی صحیحت نہیں ایسی صحیحت نہیں ایسی علم لائے ایسی منن نہ لیں صحیحت دان دے منن نہ لیں جیڑے چپو توڑے ہستے گل کریے توجہ کرنیے ہاتھ جوڑ کے منت کرنے سارے کے گل کریے گل کرنے تھوڑے ذہن چاہے نسبت دی عزت نسبت دی عزت اتنے ڈھیر بندے موجود ہو اکری ماظر دنال حیق استاخی پرمافی نال ہاتھ کھڑے کر کے دن سید کون کون بیٹھے تھے ایک دو تین چار پانچ چلو پانچ بھی ہو گئے جتنے سید نے اے سانو صرف کہنے دنے اسی قدی جا کے نہیں جیسا ہمیش حجرہ وہ خوف پھر مننے سی سیدہ سیدی پہچاند کی میں ہوئی گی اوہ علی نولی اللہ دسے گا ایک کربلا دی جنگ کی دے پاس تھی کیا یزید علی پاسے نماز نہیں ہوں دی سی بولو اوہ پچھلے بندے بولنا میں تو یہی سنے بزرگاں کرو اوہ در بھی نماز تھی اوہ در بھی نماز تھی فرک علی نولی اللہ دسی بابا جی مر جانے موہ علی نوہ کھانے آج بندے نے گھر تو میں کہہ دا کئی بندے کئی بانی منو کہنے ہاتھ ہوا لہا رکھنا میں انہوں کو جاندہ ہی نہیں میں کہہ جی توڑے زندگی ہوا لیاں ہونے میں نہیں آرہا میں علی پڑھ سکنا علی والین پڑھ سکنا اس سے صحیتی جتی شدی کر رہے ہیں اس سے نچو مرے ہیں جیرہ میں نے علی واجب دس رہے ہیں پہلے گھر گیتی ہے جنابے نو اچھا میں فیس بک تھے چلو میں مائک چی کھو میں نو ہندہ رکھا تھا پہ آجے انجوی سارے کسی ہورنو کی کہنا ہے جی ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں توجہ اشتیاق کازمی فیس بک تھے آگے کہہ رہے ہیں علی ردھی مصوم نہیں ہے میں سلام کیتا اس بندلوں جس بے شمار کیتی ہے اوہ دی نسل آباد رہے علی دی آلیہ بیٹی مصوم نہیں ہے بھائی جن میرے پاس دیکھنا ہے جو رہے سکتے ہیں تجزی آج چودہ سو سال بعد سید آجی توڑا اعترام نسبتاً کر رہے ہیں تجرہ کبھے عباس سید نہیں ہے جنابے عباس علی رہ پتر سید نہیں ہے وہ کہہ رہے کون اپنے ہم نقوی بخاری کہہ رہے ہیں میں کہہ رہے ہیں بندل پہ اوہ بڑی چھیتی بدل رہے ہیں سب تو پہلے ملک بندلے ہیں پھر شاہ جی شاہ جی پھر ہولی 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 سید ہو کے کہہ رہے ہیں نہیں علی واجب نہیں ہے گل اپنے مالوں سناواں اتھے ہی روک رہنا علی نہ پڑ سکاں تے مر جاواں ہے اس تو چھا جرے چپو توڑی اپنی مر جی جنابے نو پتر نو بلاندرے آج 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 گل پوری نہیں سندے چھوٹی گل لائکن پیچھے پہند رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں اوہ بھائی لائی والے پوری گل چلانا آدھی نہ چلانا انج ہچا کے جنابے نو نے ہچا ہے میرے اللہ آخر میرا پترے آخر میرا خونے آوازیں تو ہی دہی تیرا ہے ہی نہیں سرچانا سرچانا اگر انہوں نے بندہ بندہ اوہی سلام دے قابلے دوسرے بندہ نے گل نہیں سرشیہ واسطے پڑھ رہے ہیں تو نکوی بخاری یا ہے کازمی علی چھوڑ دے گا تو ہے رہنتی میں بڑھے ہاں ویلا والا سید ویلا والا سید ید ہی سردار ہے تو پاکی زشجرہ گھٹایا جو نے چھوڑ کر گئے تو اڑی آستے کسیدہ ہو رہے ہو جائی سید اللہ ہی نیاز مل رہی ہے مالک پاک سلامت رکھے پڑی نسل آباد رکھے جس کا تنسی علی باج ساتھ نہ سن کے خوش ہو رہے ہو مالک پاکی نسل آباد رکھے سید ان پاکی آستے کسیدہ بلکہ پاکی زبان بن کے ہر اس بندے واسطے جرہ آپ نے کہہ رہے ہیں میشہ ہی آتے چھوڑ رہے گئے کہ کسیدہ صرف ہو دے واسطے جرہ جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں غیر معصوم سید ہو یا امتی غیر معصوم سید ہو یا امتی ماننا ہی پڑے گا اسے لاغمی ماننا ہی پڑے گا اسے لاغمی مصطفی کا کہاں جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں مانی توانی جتا ہی دعفا کرے سیدہ نے ٹیک علیہ بندے ہی کری تسی دیکھنے نے کیونکہ جس سیدہ میں نے صدقہ دیتا ہے میرے مولا دا مالکینہ نے رزق جتا ہی دعفا کرے اتنا دے جتنا سمدھرہ جبانی ہے اپنے سنوکرہ سے دعا کرنا میں جت تک زندہ صرف علی پڑھا جس دن سوچا علی اتھے پڑھنا یا نہیں پڑھنا اس دن زلت دی مہت مرا سر چاہا آخری میں تو توجہ کرنی ہے جو کہہے کہ دلائت ضروری نہیں اس کی کوئی عبادت بھی پوری نہیں لائے لہ لائے لہ لائے لہ پڑھ کے ایسی برائی نہ کر لائے لہ پڑھ کے ایسی برائی نہ کر تو عقیدے سے میرے لڑائی نہ کر تو عقیدے سے میرے لڑائی نہ کر یہ ہے خمکی صدا مولا دیکھے سب میرے سامنے کوئی علی پڑھتا ہوئے میں انہوں داد دے کے دستان کے پھر دینی چاہیتی علی مولا دیکھے سلامت رکھے تھوڑی اتنا اضافہ کرے چلو داد نہیں دے سکتے اس طرح دی دے جاؤ تو چلے گی جنہوں چیرے تھے حج روشنی آئی مالک سلامت رکھے بابا حمد شاہ جنو مالک پاک انہوں نے سائے سلامت رکھے بلکہ اے جتنے تشیف فرمانے دلائے لائے لائے میری نیاز میرے بانی میں پورا پڑھا رہا جی حلال رز کمایا ہوئے تو دوروں نظر آئندہ میرے رزک آرہے کسی تکھو کے کھاتا ہوئے وہ بھی نظر آئندہ ہے تیرے سر دھکا کر کے بیٹھے ہو سیر چاہو شیر توڑی آستے پڑھا اے جنہوں نے بڑے ہوئے سیدوں نے بڑے ہوئے فوری طور ریڈی میٹ تیار ایک ایسے ریڈی میٹ سیدوں نے فون آئے کہنا کامران تو کہہ رہے ہیں علی واجب نہیں علی 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 جب مردی پڑھو نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوں دی میں تم دسا میں کہا بابا جی میں نہ نڑو ساری دنیا تو انہوں سید کہنے گئے گل کریا کریں ہاں باپ دادا کے خاتر علی چھانے کرے سجدہ کرتے ہو کعبے کا دل توڑ کرے سجدہ کرتے ہو کعبے کا دل توڑ کرے اگلی لحین ہونے واسے جو نے حضرت نہیں بولے بن کے غاسب تو فرش عذاب نہ آ بن کے غاسب تو فرش عذاب نہ آ اے مخالف علی کے سقیفے میں جا اے مخالف علی کے سقیفے میں جا کہتی ہے کربلا جو علی کا نہیں وہ کسی کا نہیں آپ کو کہہ رہا میٹھا بھی نو کر جانے نو کر جانے علی مولا علی مولا سباکہ ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا جو علی مولا علی مولا جبی مولی ملک بولا علی مولا علی مولا یا علی علی مالی تو انہوں سے آمد رکھے زندہ باد رو پاک بھی تو انہوں اپنے حفظوں مانچ رکھے چونکہ جناب علی اسغرب اچھا دی جھولے دی برامگی میں توڑی دو آدھا ست کے پھر سفر اس پہ جا رہے ہیں کربلا ایتھے سیدھے خاصلی توڑے آستے توسی دل جترے ہو توڑے آستے سفر محراج اور جتنے نے جنہ دے چیرے تھے علی دے نا سن کے رونو کہیے نا اور نا دے چیرہ ذہن چھ رکھے میں بادشاہ دے حرم تے سجدہ کرنا تاکہ تاکہ میرا ہاتھ میں بھی اپنا ہاتھ ادا کرنا جنہا توڑی وجہ تو جا رہے ہیں ایک شیر میرے ماتمی نے حکم کی تا وہ شیر صرف پڑھ دینا آگر صرف دو لائنا ہے جا جلو علی سے نا ہماری عرضی ہے خدا کی مرضی میں علی کی بردی ہے جلو علی سے نا ہماری عرضی ہے خدا کی مرضی میں علی کی بردی ہے رزق خدا دیتا ہے جب علی گھر گھر میں اب تک غریبوں کو یہی حقیقت ہے جو میں نے کہتی ہے خدا کی مرضی میں علی کی بردی ہے جلو علی سے نا ہماری عرضی ہے امام حسین تو نے سلامت رکھے پاک بھی توڑی عزتہ ہی دافہ کرے مالک سوائے کمیں حسین دے کوئی غم نہ دے جرے گھروں ٹرک آئی ہو مالک بیٹی ہیں دے نصیب نیک دیکھو جرے ماتمی نے مالک انہوں نے ہر انتہان سے کامیابی دے حیر علی نولی اللہ پڑھنے حدیثت محفوظ رہا ہے مالک بادشاہ دے جس بادشاہ دا برامگی کرنا ہے باب الحوائجے علی اسغر علی ہر دور چلی ہوں دا ہے چھوٹا بڑ ڈالی نہیں ہوں دا اگر میں صرف جنابی علی اسغر پڑھ دا صرف جنابی علی اسغر دا قصیدہ پڑھ دا تو شاید اسے تھی گریہ ہو جاندہ باب جی میرا دل نہیں کرتا کہ میں مسائب پڑھ دا جامان تو کسی دیاکھ وزنوں کرے میری آکھ خود وزنوں کرے میں مسائب نہیں پڑھ دا پتہ نہیں کتنی زندگی ہے بندے نے ایک ایک گھنٹہ مسائب پڑھ کے نا توڑے دل سخت کر دیتے ہیں بندے سوکھا پڑھ دنے تیرہ ضرمہ حسین دی گردن تے چلیے بھاجن مولا بھی قسم بابا جی میں ممبر دے کھڑا سا یہ ہو سکتا ہے میں پھر توڑی زیارت نہ کر سکا یہ میرے بات چھا دے شبیہیں دے پاسے ہاتھ کر کے قسم چاہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ علیہ وسیع رسول اللہ و خلیفہ تعبو بلا فصل کلمہ پورا پڑھ کے قسم چاہ رہے ہیں ہو سکتا ہے میں پھر توڑی زیارت نہ کر سکا لیکن ایک جملہ توڑے کو لوگ مافی منگے پڑھنا چاہ رہے ہیں جنہیں بندہ اے سن لیں گا نا کہ تیرہ ضرمہ حسین دی گردن تے چلیے ہیں ایک ور یہ سوچا کرے کہ تیرہ تو کتنی زیادہ اوہ ضرمہ حنج رہے ہیں چار سال دی بطول ہاتھاں تے جھال کے پڑھ میں چاہ رہے ہیں صحیح یہ تونوں دا سریاں بھاجن میں اپنی زندگی منگی ہے کہ میں میں سے دیئے اتک منگی ہے بادشاہ حسین نے دعا مچ منگی یہی تھی میرے اللہ میں نے ایسی دیئے تا کر جنہیں بغیر میں نہ رہ سکا جنہیں میرے بغیر نہ رہ سکے بندے بہت سوکھا سندھنے کدھی وسطے پہ لے دی گل سوچو تو پھر ہی دل پھٹ جندا ہے ایڈا سخت پڑھن دی لوڑ ہی کیا ہے اے ساڑھیاں بیٹھ گئے ہیں جو سی پردے جی بٹھائیاں نہ بابا جی ہیں جی جی جہاں امام مزاندہ زاکر بھی ہوئے انہوں دھییاں نہ سمجھے اس حرام زادہ بھی متفج فرق ہوندہ جتنی انہیں کوئی صحیح زادی ایک بزرگ ایک بچی ہے سب دھییاں نے اے دھییاں نے اپنے ایمان نہ دسنا اتبار کسے دھید پیوں نے کوئی ماردہ ہوئے دھی پیوں بچائے گی یا چادر بچائے گی بابا جی میں ہونہ بیٹیاں آستے میں نے وہاں پہلی سے فائنا حکم کیتا جی اس باب الحوائدہ جہاں بنامت کرانا ہے میں توڑے کے منت کرے گا تیرے گیاں بیٹیاں پریشان دینا اپنے گھر آج جنہوں نے پتران دی گئے تو تانے دین دینے لوگ دعا مرنا مالک انہوں نے اس وقت پتر دا کرے تاکہ حسین دے مات میں چیزہ پاؤ سکتا ترہے گلا میں کرنے چوتھیک اللہ جواب تسی دینے ہویاں حق باتل دیاں کئی جنگاں جت لگائے میدان وغادا کی تے قتل جوان جوانانے اے شیوہ مدہا جا پچھلے ہیں کل علماء اے کوئی کانون نیادا ہووے کاتل چونتیاں سالا دا مکتول ہووے چھے اے شیوہ مدہا شاہلا قتل دے وے لے دھی پیودے کو جنگی پیودے کاتل ہووے دیاں نمہ تاڑی محبت آستے باجین جیسے لے میں آکھاں اس پر باد چھتا جھولا لے کے آنا اور میرے بانی کوئی بندہ اٹھے نہیں جاتا میں آکھاں میں نوک کرو بابا جی تاڑی محبت آستے میں صدقے جاوے اے جیسے رب اچھیے کوکا مار کر رہو نا سینڈ رباب دی سنت رہو دستور ہے فوج دا بھرتی لئی اوہوے عمر اٹھارہ سالے پہلے فوج چھ بھرتی کر دے ہر پچھو دست دے جنگ دا مافی مانکے پڑے دے اچھے مادہ فوجی کر گیا ہے دنیا تے قائم مثال جرمہ کو مانے سڈ سنگدہ کی تی جنگ نو لاکھ دے اور جن تی کھانے مافی دنے میں روم رہی یا حسنے ایک لہذا برداشت کرنا ایک لہذا رکنا مالک توڑے آنس سے قبول کرے پاک بیتا میں سوائغہ میں حسین دے کوئی غم نہیں مالک زندگی مقادی اس ورے جتے پہلی نہ پڑ سکا لیکن کربلا گئے میری تائید کر سو جنہیں نہیں گئے میں توڑے آس سے جملہ پڑھنا چاہ رہے ہیں ایسے جملے سب کے مالک توڑے آنوں کربلا بیٹی ہیں دنال لے کے جائے آج بھی جاؤ تعلی بادشد حرم تو لکھی آیا السلام علیکہ یا اول المظلوم آج بھی اتنے ہی مظلوم بوزی میں بندہ نے چیرے بے کہہ رہا ہوں اوہ یا حق باطل دیا کئی جنگا جت لگے میدان بغادا کی تے قتل جوان جوانا نے اور جا پچھلے کل علماماتوں اے کوئی کانون نیادا ہوئے قاتل جوان دیا سالہ دا مکتول ہوئے چھے اور میں کربا مالک بیٹی ہیں اسی میں اور میں قربان جاوا توڑے توڑے آئے کرن تو سب بھجن میں دو سال پہلے توڑے بابا حمد چاہ جی احسان فرمایا چاہتو جی سید حمد چاہ جی نے اسلام بات رہنے لے بھکر دینے اور میں دو سال پہلے نال لے گئے اپنے اس سفر عشق تے میں وجہ اللہ تو وجہ اللہ تک پیدل گیا اور سفر بندہ چوراسی یا بیاسی کلومیٹر دا بادشاہ ممبر تے کھلو کے کہہ رہے ہیں جی توڑے رومن آستے پڑھا کہ مولا میں مرن لگے علین ولیلہ نصیب نہ ہوگا میں ہجاب اللہ دی شفاعت نہ ملے جی تو رومن آستے آکھا اور سفر جی رہا توڑی دو آن دو سال پھر جا رہے ہیں پہلے دستان پچھلا کیتا جی بھوک لگن تو پہلے کھانا ملیا سی توڑے آستے گل کریں سید سید پیاس لگ دی سی تو چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں برکہ کر کے حسین نواستہ دیکھ ان کے پانی پی لائے مالک تو لائے کے جائے میں توڑے رہا ناستے ایک اندر دی بچہ اتنی روشنی ہے ہی سردار میں نوکہ نے توڑا میں صدقے نوکہ پانچ پانچ کلومیٹر دور تک بندے نظر آن دے رات دے دو وزے ترہ وزے چاہتے دوبر دور تک لوگ نظر آن دے جو چلے بھجن سفر رہے گے پنچ یا تری کلومیٹر بچہ میں نہ ہوں ایک قدم نہیں چک سکتا میں مر جماؤں گا اتنی تکلیف آئی کسی کر کے اتائید کرنا میں کہے میں مر جماؤں گا میں نے تو سوالی کرا دیو میں کربلا چلا جماؤں سید رون لگ گئے تھے بھوجی میں زمین تے بیٹھا میں ہاتھ جو لے بچہ میں نے معاف کرنا کربلا دی سرزمین تے جی میرے کوئی غستا کی اندنی کامران کسی ہی کہہ رہے ہیں تھک جانا انسانی فطر تے لیکن میرا پطر تے اوٹھے تردہ پے ہیں جتھے بہنا بھراما دے کاتلہ دے نال ٹک گیا کدھی اکبر دا کاتلہ کو ہس کے لگ دا ہائی بجن ایس سال میں دھییا نو نال لے کے جا رہے ہیں میرا دل میں دھییا نو نال لے کے جاؤں میں دیکھا میری یہ دھییا کتنے قدم دل کے تکنے سائنڈو باب زیادہ انتظار نہ کراما دا اے واحد و بی بی یہ جنہوں جہیز سے تیر کمان ملے آئے ہیں سارا پڑا گھنٹے تو اتھے پڑ دے ہیں نہیں مدھا ہاں تشیف فرمانے بس ہاں جو آجائے ہجاب اللہ لینڈ ہستے توڑے بیچ آئے بیٹھے جری حسین دے زخمہ دا مرم لینڈ آستے آن دی بابا جی کٹا سوکھا زاکر پڑھنے کے لینڈ کون آن دی ہے جری رسول دی دی ہے جری جعاویت محمد مصطفیٰ خود اٹھ کے تازیم کرنے دی سائنڈو باب دو موتی ہیں دی ماں ایک اس دھیری ماں ہے جنہیں زندگی گھٹا ہی دکھ ڈھیرن جنہیں نہیں سمجھ سکے جس نو کربلا تو شام تک جس بغیرد دا دل کیتا ہے یہ والا تو چاہ کے کماچہ مارے ہیں جنابے لیسگر دنیا تے تصیب لے کے آئے جنابے فیضہ پاک صلوات اللہ علیہ وسلم مبارک ہوئی خالق پتر عطا کیتا ہے بادشاں ٹوڑ دے ٹوڑ دے آئے نہیں والا علیہ وسلم نے حسین بادشاں نو اندر اٹھا ہے پتر نو ہتھاں تے چاہے تھے امام دی عزت نہیں بھولی اٹھی استقبال کیتا ہے امی حج جوڑ کے دی مولا مبارک دے ایوز سے کچھ نہیں مانگ دی ایک گل پوچھنا چاہنی ہے امام آخر پوچھو کیا پوچھنا چاہنے پتر نو ہتھاں تے چاہے تھے مولا بیکھو جنادہ علی اصغر دنیا تے آیا ہے ایک ہاتھ گل تو نہیں چھینگا مولا میں ہاتھ چھین نہیں ہیا کہنڈا چیرہ سرخ ہو جنگا میں نے رو رو کہا دا موں ہاتھ نہ لانے میرا گل دو خدا ہے آدھن تو مائے مر میں سے لمبی کھانی چھوڑا آئین کر بلا چاہے بادشاہ استغاثہ بلن کیتا ہے اے کوئی میں غریب دی نسرت کرنا لاؤ ایک ذہن چھو خیال رکھنا مدد نہیں آکھی مولا نے مدد ہن دی اپنی ذات واسطے نسرت ہن دی اللہ واسطے تُسی مسجد تعمیر کراؤ امام بار گا بنواؤ اے نسرت ہے جی اپنا گھر میں بنواؤں اے مدد ہے ہے کوئی میں غریب دی نسرت کرنا لاؤ بھاویں چھوٹا ہا ہاتھ علی جنہ سمجھ گیا ہائے کیتی ہے تو نسلا میں بابا جی پینگے چھو اپنے بھائے ہیں جناب فیضہ لڑکنات دا ہلائے سکرہ دے بابے گھوڑ دی باگ خیمے دے پاسے مڑی اما فیضہ تُساں بلایا ہے سینہ نے کہا نہیں مولا میں نہیں بلایا والدہ یلس گرنو کچھ ہے تُساں بلایا ہے سینہ نے ہاتھ جوڑ کے دی میں جرت میں امام دے انتحان سے مخل ہوا لیکن مولا گر تُسی پوچھے ایک واری زین تو جھکو میں تونوں بھولاونا نڑکھے نہیں ہیں مالک میں ممبر دے گھڑا باچھا نے زین تو جھک کے ڈٹھ ہے دوبارہ زین تے بیٹھے نہیں آکے پتر نوچھ آیا ہے پوڑے کو لمافی مانگا جنہیں میرے سامنے ماتمی جوانوں سے گروہ دے پہنے پوڑے کو لمافی مانگے پتر نوچھ آکے نے اسغر کیوں بلائی کیوں دے پاسے بیکیا تھا بابا بیکھنا چاننا مظلوم ہوں دے کے جانے بابا کتھوں دا کانون ہے میرے چاچے دے کاتلا کو لمافی مانگنا ہے بچھرا کیا کنا بابا میں نو میں دان لے جا بچھرا تیرا ویر گئے تیرا چاچا گئے کسے تلوار چاہیے کسے نیزہ چاہیے تو کیا کر سیں آتا بابا میں پانی مانگ ساں سنسو کہیں پانی مانگ ساں جیرے آپ نے اپنے شیعہ کہن دیونا تے آئے بارگاہ جو بیٹھے ہو کبھے حسین دل چولنا واسطے کیویں پانی مانگ سیں میں نوماف کرنا خیر ہے بیٹویں کچھ نہیں کہنے بابا جی خیر ہے دیاں نونا جھڑکے کرو دیاں بڑی ہنی مانی ہوں منت کران گا جیرے دیاں دے پیو بیٹھے ہو دیاں نونا جھڑکے کرو کمیں پانی مانگ ساں ہے اذا باباں ان میں پانی مانگ ساں جیویں توڑی ماں حق مولنے گئی جائے کترنو چاہیے میں تیاری نہیں پی پڑھ دا جی لائے کے میدان دے پاسے آئے اللہ ان دے کے دن حسین قرآن لیا دا اس دی کائنی ماننے باچے دیکھنے باہیا قرآن نے سورہ یاسین دا دل لے آدھن کیا نا مولا فرمایا دو گھوٹ پانی باچے میں مر جوہاں بندہ کوئی نہیں رو بے مان میں توڑے کے معافی مانگا سیئے توڑے کے بے غیر دیکھنے پانی آپ پینے ہیں بچے دا وہاں نہ کرنا ہے توت آدھن ساڑے پینگے ہیں لے بولنے جو بچے موہوں پانی منگے سی دینے ہیں اے ماما بیٹھینے ہیں نا پوچھنا بچے کتنا پانی درکار ہوندہ نا اے دو انگلہ بھگون دیا نا بچے دے مو انگلہ دیا نا دی پیاس بھجن دی اس گھر نا حسین باچہ نا حتہ دے چاہیا ہے ترے ڈیاں دے خوشک لبا نا زبردستی جدا کر کے لیز کہا کہ اللہ تش اور لوگوں میں ترے ڈیاں دے تساں بابا جی فوجان سے حل چل مجھ گئی فوجی ایک بے کو دیکھ کر دی یا اور دیکھو گھوڑے پہ پانی پین دے اور دیکھو اٹھ پہ پانی پین دے بچے کتنا پانی پینائے ایک بے غیر چھوڑ دا دوسرے بے غیر دے کو لاکہ دے ایک تا کلام الحسین حسین دے کلام بند کر جب بچے کری ہور پانی منگیا ساڑھی آپس جنگ ہوئی سی ادا کیا کرنا ادا اسنو تیر مار ادا بے حیاء تیری ڈے صغیر ڈے اے او تیر ہے جنہ جنہ جب حج دے گھوڑے انہوں مارے دے ادا تیر چلا میں انعام دے ساں بابا جی تین واری اس کوشش کی تی ہے اے تیر پائے اس تو جھنے ہیں ایک لین قریب آکے ادا ہے پورے عرب دا تیر اندازے ایک بچے نو تیر نہیں مارے دا لو جنہ دے دل نمی جنہ دے کبرے حسین دل چاہ انہوں کو مافی ملکے سید منہ ماف کرنا ادا بے حیاء جھکا تھی میں تیر مارے دا ارادہ کرنا کدی منہ رسول نظر آن دے کدی منہ بطول نظر آن دی تاڑے حوصلے دی گالے تو اسے سن لو بے غیرتا دا تیر چلا بابا ہمیں رسول نو لگے بابا ہمیں بطول نو لگے اس دیکھے حسین بچا دا سینہ خالی نظر آیا اس سوچے میں تیر مارا حسین نو جنگ مک جاوے گا کوئی مہر تیرند آوئی میری سین اچانک سینڈ بابی تک بھئیے جلدی نہ لاکے اپنا پیک کا صندوق کو لے رہے ہو کہ آدھی آج پتہ لگائے میرے بابیں میرے جہیس چی تیر کمان کی رکھیا ہے تیر کمان چاہے اس کمینے دے سینے دے نشانہ بڑھایا ہے دوریے فضاء جلدی نہ لاکے دی سینڈ جلدی آپ بھر جائی جنگیں تے جڑ گئی رہی چین جلدی نہاں سامنے آگے دی بھر جائی جنگ نہ کری اگر تو جنگ کی تی لوگ آکسن اتنا غریب ہو گئے حسین علی دیا نوحہ جنگ کر دے پتر پیاری میں پتر جوا دینیاں میں موجیز نما دی دیاں حسین دے ہتھا تو چینیاں فوجہ جو رستاوے دینیاں پتر نو لے کے پیکے ٹل جاں پتر جمان ہو سیاں پتر نو گانے بنے میندلہ میں سیرے پا میں پتر دی شادی کریں سیڑے کے لکھا چکا رہوانا حسین تو کرمار پھر لڑ دی کی ہوئے ہاتھ جوڑ کے دی میں تیر اندازہ دی دھییاں میں جان دیاں اے دا نشانہ آسگر نہیں اے حسین دو تیر مار ناچہ میں سیڑے کے لڑنے پتر نو حکل مار شہنواز بلندگر کیا کیا میں لال گردر شدی کار تیر پیونو لگ رہے سیاں اپنے پیون گیا تلیت اٹھے اپنے قاتل ہوئے کیا دیں میں پانی منگے آئے اور مجرم میں آہا بے جرم ہے چائیں زہرہ دارک شست زہیر چل گیا قضا دا تیر اک تیر دو کم کی تے شبیر دا بازو اصغر دا گل آگر نسیم صاحب بسم نظر سید فرماندن صاحب کہ اگر حسین باج صاحب بازو دی ٹیک نہ دیں دے جتھے تیر جاندہ علی اصغر دی لاسو سے پاس سید میں انہوں کہہ رہے تیر دا وزن کتنا بابا جی بچے نہ انہوں تیر دا وزن ڈھیر آئی پتر دے پاسے بے کہنے راج کے پیتائی علی اصغر دی بازی بابا بازو تبچ گئے میری ماں تے نراض نہ ہوئے باند باند حسین بادشاہ کر بلاد زمین تے بیٹھے شائر لکھ دائشہ تسے پتر دا آئے موچ میں آ باقی درد شفیل نہ بھل گئے آئی یاد جوانی اے ماما ساں دس دنیا نے لسی مجلس چاندے نا میں تم دو سامت کر بلا دی ماما دا کیسا ہو سنا باجے میں دو وین پڑھا گا ایک وین تے نہیں دوسرے وین تے لے کہنے اے پہلا پیو ہے دنیا دے اے پہلا پیو ہے دنیا دے جیڑا پتر اے پہلا پیو ہے دنیا قدر باقی دنیا دے بھائے ہاتھیں نادے کبر کھتے ہیں دا جنہوں لکھوں 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 ہر ایمان محمد رواب دسرے دیرنا چاہے کمینا سانگا تھا لیا کے بیبیل وکھا کے دے اسے پتر نکل دفنایا ہاں ہجوادہ کفان پوا کے تیرے کول میں نوں قتل کرے سا ہنڈی عمر کو دکھلا کے کمینا میں نظر نہیں لانا میں تیوانگوں آج اپنا خنجار چلا کے انہی ہاتھ دینا لمروڑ کے گردل سینی ٹھے موت ماتنگر کیا دیئے آجا آجا جاوے لال اے ہو جھولا تیرا ماہ کیوں موسیقی já حسین چاہنے 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 ماشاءاللہ بہت بڑی منظور